یا صلی و صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رمضان مبارکین بابرکت ساتھوں میں اس پرگرام کو خوش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہے اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں خود بھی خطیب آدم پاکستان ہے اور ابن خطیب آدم پاکستان ہے میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانی اوکاری صاحب سے اسلام علیکم علیکم السلام مزاج اکرامی الحمدللہ علام صاحب کل ہم نے تعارف پر گفتو کی تھی اور بہت سے ایسے عامال ہیں جو انسان زندگی میں کرتا رہتا ہے اور شاید اس کے علم میں نہ ہو بہت اللہ رب العزت اس کو اس کا عجر و ثواب بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے بڑے بچپن زمین سے کہا جاتی ہے شکر شکر کرو گے آگے اور ملے گا بڑھ جائے گا تو ہم اسلام میں شکر کیے ہیں اور اللہ رب العزت کو یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو ہمارے لئے کیا فوائد ہوتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ شکر احسان مندی نعمت کے ملنے پر آپ کے اندر وہ جذبہ کے اس کی قدر ہو اس پر یعنی احسان کے میرے پر یہ مہربانی ہوئی ہے اس جذبے کو شکر کہتے ہیں شکر کی ادا کرنے کی تین قسمیں ہیں شکر قولی شکر عملی شکر قلبی زبان سے شکر کرنا جیسے ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ جو بھی آپ الفاظ کہتے ہیں اسی طرح دل سے شکر کرنا اور عملی شکر یہ ہے کہ جو اصل شکر کس کو کہتے ہیں وہ یہ کہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا یہ اصل شکر ہے اور قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے قدر کروگے صحیح خرش کروگے صحیح استعمال کروگے تو اس میں اضافہ ہوگا اس نعمت میں بڑوتری ہوگی وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ کیونکہ شرک کی زد میں کفر ہے شرک اور کفر ادھر شکر شکر میں اور شرک میں اکھٹے حروف ہیں صرف ترتیب بدل دیں تو ایک انسان جو شکر نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا ہے کفر کا مطلب انکار کرنا اس کو نہ ماننا تو پھر اس پر کہا گیا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے ہم کسی چیز کے حق دار خود سے نہیں ہیں ملکل ہمیں وجود دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور وجود کے اندر اور وجود کے باہر جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم پر میربانی کی ہے اب ہم اتنی مخلوق ہیں میرے خالد تعداد کوئی کتنی بتاتا ہے کوئی کتنی صرف انسانوں کو کہا گیا کہ شکر کریں درختوں کو جانوروں کو کسی کو نہیں انسانوں کو تو اس پر اتنی مہربانی ہوئی ہے تو وہ اللہ کی اس نعمت کو اپنے اوپر مہربانی جانے اس کی قدر کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے آنکھیں ملی ہیں کان ملے ہیں زبان ملی ہے پورا وجود ملا ہے اس کا صحیح استعمال یہ اصلی شکر ہے شاکر اور شکور کے لفظ آتے ہیں شاکرین بالکل اس طرح ہمارے ہاں ایک غلط لفظ کی عادت ہو گئی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں یہ الٹا لفظ ہے ٹھیک ٹھیک مشکور ہوں یعنی میں آپ کا شکریہ آدھا کروں الٹا کہتے ہیں مشکور ہوں یعنی میرا شکریہ آدھا کرو الٹا ہو جاتی ہے مشکور ہوں کو مشکور ہوں کر دیا ممنون کہنا چاہیے متشکر کہنا چاہیے شکر گزار اللہ تعالی کو کسی کی حاجت نہیں ہم اگر شکر کریں گے ہم پر میربانی ہوگی نہیں کریں گے تو اس کو ضرورت نہیں ہے یہ قدردانی کا احساس اگر ہم میں ہوگا کہ اللہ ہم پر اتنا میربان ہے کہ میں اس کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہوں تو میں اس کے سامنے سربسجود ہو جاؤں اس کا شکر ادا کروں احسان مند رہوں تو یہ جو آپ کا جذبہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نہ تو صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے تو دل میں جذبہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی مہربانی اس کی انعیت خوشی میں تو سبھی شکر کرتے ہیں تکلیف میں کرنا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو تربیت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالی کی معرفت کی کوشش کرتے ہیں جن کے درجات بھی بلند ہوتا ہے پھر اس کو ان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کر کیا بات کیا بات اللہ تعالی صاحب بریک پہ جائیں گے بریک سے واپسی آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے سے پہلی امتوں میں اس شکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لئے کیا تعلیمات ہیں شکر کے حوالے سے تاکہ پھر موضوع کو ایک ترتیب بن جائے ناظرین اکرام ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ذکر کر رہے ہیں شکر کے حوالے سے اس کی اہمیت اور ایک مومن کے لئے کتنا ضروری ہے پھر وہ اس سے کیا بینیفٹس باتا ہے دنیا اور آخرت میں ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں لامہ ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاروی صاحب ہم اس پرگرام میں گفتو کر رہے ہیں شکر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے علم صاحب جس طرح پچھلی امتوں کا بھی ذکر آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے لئے تو بہت زیادہ مقامات پہ اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے تو اس کی کیا وجوہات تھی اور ہمارے لئے امت محمدی اس کی کیا اہمیت ہے بنیادی طور پر پہلے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں اللہ تعالی نے انسان کو احسن تقویم فرمایا اس کو اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے جانور نہیں بنا دیا کیڑے مکوڑے نہیں بنا دیا پھر اس بات پر اور زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ انسان بنا کر مسلمان بنایا یا بات سبحان اللہ کیونکہ سکل و سورت کے لحاظ سے بہت سے انسان ہے مگر فرمایا اولائی کا کل انعام بلہم آدھا یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کے زبان ہے آنکھیں ہیں نعمتیں دیں ہیں کوئی قدر نہیں کرتے پہچانتے نہیں یہ زبان تو اللہ کے ذکر کے لئے ملی تھی دل اللہ کے شکر کے لئے ملاتا وجود اللہ کی فرما برداری کے لئے ملاتا مسلمان بنا کر بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں قرآن نے کہا وماہم بی مومنین کیونکہ ان کے دل میں مرز ہے کیا مرز ہے بیماری کس بات کی عقیدوں کی خرابی ان کی عقید درست نہیں تو قرآن نہیں کہا وماہم بی مومنین یہ مومن نہیں تو ہم شکر کرتے ہیں اللہ نے انسان بنایا اور زیادہ شکر کے مسلمان بنایا اور زیادہ شکر کے سچا مسلمان بنایا صحیح مسلمان بنایا صحیح عقیدوں والا بنایا اپنے حبیب کا امتی بنایا ان کا غلام بنایا ان کا وفادار بنایا حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی سلسلہ شروع ہوا ان کے ایک بیٹے قابیل نے اللہ کی نافرمانی کی قرآن میں بیان موجود ہے کفر کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت نو علیہ السلام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے تقریباً سولہ سو برس کی عمر پائی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی قوم کا کیا حال تھا اسی مسلمان ہوئے ان کی نافرمانیاں ایک قوم ہے وہ صرف نابطول میں کمی کرتی ہے شعب علیہ السلام کی قوم کوئی قوم ہے جو معلوم ہوا کہ جی وعدہ خلافی کر رہی ہے کوئی کیا کر رہی ہے ایک ایک نافرمانی پر عذاب آئے بنی اسرائیل اسرائیل عبرانی زمان میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ان کے لیے ترہ ترہ کے انعام کیے ان کے لیے پکے پکائے کھانے اتارے مگر انہوں نے شکر نہیں کیا پھر نافرمانی میں توبہ کرتے پھر نافرمانی میں ان کی بار بار پکڑ ہوتی یہاں تک علانت کی گئی ان کو رحمت سے محروم کر دیا گیا مسلمان مثال کے طور پر یہ جمعہ کا دن دوسری امتوں پر پیش کیا گیا انہوں نے قبول نہیں کیا امت مسلمان نے قبول کیا دوسرے دن دوسروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے کیا ہم اس کے حق دار ہیں دعوے دار ہیں یہ اس کی مہربانی ہے ان قوموں پر نبی بھی بھیجے گئے ان کو ترہ ترہ سے نوازا گیا مگر نہیں تو امت مسلمان کی یہ خصوصیت ہو گئی ایک طرح سے ان کی اس لحاظ سے آپ کہتے ہیں کوالیٹی بن گئی یہ چیز کہ یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں لیکن کب تک جب تک عمل پہرا رہیں گے مانتے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے جب نہیں کریں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کہ جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے حضور نے فرما میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی بندر سور نہیں بنا دیے جاتے یا جس طرح ان کے گناہ لکھ دیے جاتے تھے تو وہ تو نہیں آئے لیکن فرما جو پہلی امتوں میں گناہ تھے وہ میری امتی میں امتی بھی کریں گے یعنی ان کے اندر بھی وہ نافرمانی آئے گی مگر کامیاب کون ہوں گے خود نبی پاک جو سید العالمین ہے سید الماسومین ہے نبیوں کے سردار آخری نبی وہ کہتے ہیں افالا اکونا عبدن شکورا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار نہ بنوں شکر گزار بندہ نہ بنوں وہ رحمت اللہ العالمین ہو کر اچھا ہمیں کہا گیا کہ ہمیشہ نعمت کو پہچان ہم مانگتے رہتے موجود کی قدر نہیں کرتے میں آپ کو ایک مثال دے دوں ایک شخص آواز لگا رہا تھا میں مفلس ہوں کنگال ہوں میرے پاس کچھ نہیں میری مدد کرو کسی نے سنا اس کو لے جا کر اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا کہنے لگے اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مانگو کیا مانگتے ہو دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ اس نے کہا کیسی بات کرتے آپ جتنے مرضیدے میں کیوں دوں آنکھ اس نے کہ اچھا دونوں ہاتھ دے دو کیوں دوں قیمت لگاتا رہا کروڑوں عربوں کی قیمت لگا دی اس نے کہا نہیں جی اس نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کنگال ہوں عربوں کھربوں کا مال لیے ہوئے ہو تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں لیے ہوئے اور پھر شکر نہیں کر رہے ہو یعنی اندازہ کرے انسان کو احساس نہیں مانگتا جو موجود ہے اس کا تو شکر کرے اس کی قدر کرے اس کے لیے تو اللہ کے سامنے شکر گزار بن جائے تو پہلی امتوں نے کی ناشکری اس کی وجہ سے عذاب آئے ہمارے سامنے ان کا حال بھی رکھ دیا گیا اس کے باوجود سبق نہیں سیتھیں گے تو پھر ہم گے گزرے ہوئے یا نہیں جو صورتحال ہمارے سامنے مولانا روم نے اس کو سمجھایا ایک حقایت بیان کی ان کا طریقہ ہے کہانی بیان کرتے ہیں اور کہانی بیان کر کے جو نتیجہ ہوتا ہے ان کا اصل مقصد کہ شیر تھا بھیڑیا تھا لومڑی تھی کاؤ مل کے شکار کرتے ہیں شیر نے نیل گائے ماری لومڑی نے خرگوش مارا بھیڑیے نے ہیرن مارا شیر نے کہا اس کو بھیڑیے کو کہ تقسیم کرو اس نے کہا تقسیم کی کیا بات ہے اپنا اپنا حصہ ہے میں ہیرن مارا میں ہیرن کہوں یہ خرگوش کھائے اب شیر کو غصہ آیا اس نے ایک ہاتھ رسید کیا وہ وہیں تھنڈا ہو گیا اس نے لومڑی سے کہا اب تم تقسیم کرو لومڑی نے کہا کہ جی ابھی تو آپ تازہ تازہ یہ لے لیجئے خرگوش لے لیجئے پھر اس کے بعد ہیرن لے لیجئے گا گا گائے کھا لیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تو اس نے کہا لومڑی تم نے یہ کہا سے سیکھا ہے تمہاری جو تقسیم ہے اس سے میں بہت خوش ہوا کیسے سیکھا اس نے کہ بھیڑی کے حال سے پیش روح سے سیکھنا ہے ہم بجائے سیکھنے کے فیرون کی لاش عبرت کا نشان دنیا میں موجود نہیں سیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ سمجھ دار کہلانے کے لائق نہیں ہے حق دار نہیں ہے بلکل جس طرح آپ نے بڑا بریف بتایا کہ پشلی امتوں نے کس طرح نافرمانی کی اب بریک کے بعد آئیں گے تو کوش کریں گے کہ ہم اپنی جو مثالیں ہمارے پر موجود ہیں اس پر گفتگو کریں تاکہ پرگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر اس سے کچھ اخص کریں کہ ہم کس طرح شکر گزاری کر سکتے ناظرین ایک بریک دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین اکرام شکر کے حوالے سے پرگرام کے سٹارٹ میں ہم نے تعریف بھی دیا دوسری امتوں کے حوالے سے گفتگو کی اور اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے کہ امت محمدیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اس حوالے سے کیا ہمارے لئے اللہ تعالی نے بڑا احسان کیا مومنوں پر ان میں اپنے رسول عزت والے شان والے رسول کو بھیجا ان کی اوصاف بیان ہوئے ورنہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے پانچ سو سے زیادہ عرصہ حضرت علیہ وسلم اٹھا لیے گئے تھے وہ قوم اپنے آپ کو زبان کے لحاظ سے عرب اور فسیح فسیح کا مطلب صاف بولنے دوسروں کو عجمی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا گنگے ہیں اس معاشرے میں تشریف لائے تھے حال کیا تھا عورت کی کیا حالت نسلوں تک خون ریزی کا سلسلہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کی اصلاح فرمائی تو وہ سب کے سب اس معاشرے میں آپ کو دیکھ کر آپ کے کردار کر دیکھ سادے کمین شرم حیاء والا شان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں سے بتر انسانوں کو آنے والی نسلوں کا امام بنا کیا بات کیسے اخلاق سکھائے ان کو آداب سکھائے عزت سکھائی دین سکھایا صحابہ اکرام اس بات پر شکر کیا کرتے تھے اور پہلی امتوں کے حوالے سے ہمیں یہ ذکر چند نبیوں کا کہ وہ کرتے تھے یا اللہ تو اپنے حبیب کا امت بناتا زیادہ شکر کرتے اس امت کی تعریف پہلی کتابوں میں بھی موجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا واقعہ کہ کس طرح اس نے اس کو دفنایا وہ بیان کر رہا نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں تو نے نبی کو رول دیا فرما ہاں بتا تیری بیٹی کیا کہہ رہی تھی یعنی اس طرح ان لوگوں کو حضور نے بدلا ان کو کیسا بنایا خود فرماتے ہیں میں اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں تو شکر کرتے تھے وہ لوگ کہ ہمارا کیا حال تھا ہم کیسے تھے حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے زیادہ عمر دائی سو یا ساڑھے تین سو سال کی عمر بتائی جاتی ان کی کہاں کہاں نہیں انہوں نے دیکھا تھا اور کس کس مذہب کو نہیں دیکھا تھا اکثر لوگوں نے صرف نشانیاں دیکھ کی قبول کی تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تبلیغ ہمارے بزرگ کہتے ہیں زبان کا استعمال کم کرنا پڑے تمہارا کردار تبلیغ بن جائے حضور نمونہ تھے ان کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے اچھا اب ایک ایک چیز سکھائی کیونکہ اسلام زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے پانی کا بھی شکر سکھایا اٹھنے بیٹھنے ماں باپ کا شکر اے بندے حقمان میرا اور اپنے ماں باپ شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کیونکہ ان سے وجود ملا ہے آگے سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ ایک خاص وصف ہے کہ اس میں آپ کو اخلاق کی خوبی ملے گی حیاء ملے گی اور اللہ کا شکر لیکن کب تک دین سے وابستہ رہیں گے دین سے دور ہوتے گئے ایمانیات سے ہٹتے گئے کمزوری آگئی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا آج تینک یو کہنا یا شکریہ کہنا ہمارے ہاں کم ہو گیا ہے کافی کم مایوب سمجھ ہے دوسرے ملکوں میں یہاں تک مجھے اچھی جاؤ تو وہ چلنے لگا اس نے کہا سٹاپ فس سی تینک یو پہلے شکریہ بولو میں نے تمہاری رہنمائی کی یعنی اس نے اس کو احساس دلایا ہمارے اندر تو یہ خوبی تھی اور ہمیں اب میں لطیفے کے دور پر ایک بات سنا دوں لوگوں کی سمجھ میں آجائے ایک صاحب کسی کے ہاں گئے موسم تھا گرمی کا انہوں نے پوچھا ہمارے پوچھنے کا رواج ہے عرب میں رواج چیز لاکے رکھ دو گرم تھنڈا دونوں لاکے رکھ دو جو لے نا ہم پہلے پوچھتے ہیں would you like تھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں اس نے کہا تھنڈا پیوں گا آپ لسی پیئیں گے پیوچھتا رہا برف والی چینی والی گلاس میں پیئیں گے پیالے میں پیئیں گے اتنا کچھ پیشتا اس کے بعد اس نے کہا شکریہ اس نے کہا میرا شکریہ کہا اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اس کو بنایا ہے ملوائی کے پاس جاؤ جس نے مدھانی بنائی اس کے پاس جاؤ جس نے دودھ جم آیا اس کے پاس جاؤ کیا سکھا ہے الحمدللہ اتنا کہہ کر دوسرے کو کہو تمہارا شکریہ پہلے کہو الحمدللہ کیونکہ تمہیں ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کی مربانی سے دوسری بات کہا نیچے دیکھو کوئی چیز تمہیں لگ کرتے ہم اپنے بچوں کو بھی شکر نہیں سکھاتے ان کی فرمائشیں پوری کر کے ان کو ناشکرہ بنا دیتے ہیں پھر وہ کھانا پھینک دیتے ہیں کس طرح روٹ تے ہیں تربیت نہیں کرتے جس کو قدر ہو نہ ہو تو تب پتا چلتا ہے تو یہ اب کیا ہے جنی الحمدلللہ کہنا جزاکم اللہ کہنا ہم ان چیزوں سے ماشاء اللہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہم کہتے شکریہ تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے اللہ نے بنایا تو الحمدلللہ ماشاء اللہ کہو لیکن یہ کہ شکریہ ہم وہ بھی بھول گئے اچھا غلط چیزوں پہ مبارک بات دے دیتے ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں اور جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہتے ہیں تو انسان کو زبان سے بھی شکر کرنا ہے دل سے بھی شکر کرنا ہے اور شکر میں نے جیسے پہلے کہا اس کی قدر کرنی ہے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں کتنی چیزیں ضائع ہوتی ہیں ہم رسک کتنا ضائع کرتے ہیں وقت کتنا ضائع کرتے ہیں ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے تو انسان کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ شکر گزار نہیں بنے گا نیمت چھن جائے گی بلکل علم سب آپ نے یہ بتایا بچوں کے حوالے سے ہم ہر پروگرام میں اسی پہ گفتو کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے ہم لازمی ذکر کریں گے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے دس سے پندرہ سال پہلے بچے چھوٹے بند سے شکریہ الحمدللہ کہنے والے ہوتے تھے آج نہیں نظر آرہا اور یہی رسک کے ساتھ بھی جو حال کرتے اس پہ ہم گفتو کریں کہ ہماری کوت آئی تا کہ وہ بہتری لاز سکے ناظرین کرام ذکر ہو رہا ہے شکر کے حوالے سے اور پروگرام جاری ہے ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد دوبارہ حضرت اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم السلام جی رزوان صاحب یہ شخصیہ کارلی صاحب سے سوال تھا میرا جی جی کیجئے جی یہ جمعہ کے دن بچے پہلے سے خودے کے ٹائم سے خودبہ ہو رہا ہے مجد میں بیٹھو ہے ٹھیک ہے مجد میں جی بچے پہلے چلے جاتے نماز میں جمعہ کی نماز میں اب بچوں کا روزہ بھی آج کر تو آگے آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں بچوں کو پیچھے بیش دیں گے دھوپ میں سہن میں جاؤ سہن میں بڑو بڑو آپ کا سوال آگیا اس کو جدید طریقے سے کر لیتے ہیں علام صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ دو پوسٹ چل رہی ہیں اور وہ پھر اس کی لوگ اپنی بنا رہے ہیں بیٹا تھوڑا پیچھے آجانا وہ ایک پوسٹ بڑی مشہور چل رہی ہے پھر بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کو پیچھے کر دیتے ہیں جبکہ ٹرکی یا دیگر ممالک میں ان کو پرپر سپیس دی جاتی کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو کل یہ تمہاری مسجد ہے یا تمہارے عبادت گائیں خالی ہوں تو مسئلے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بچے اس قابل نہیں ہے اخلاقی طور پر کہ وہ ادھر کھڑے ہوں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کھڑے ہوتے بیچ میں کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتے جس نماز میں خلال آتا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ سات سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھانے کا کہا گیا دس سال میں اس پر سختی کر پابند کرنے کا کہا گیا جو بچہ نو دس سال کا ہے اور صحیح نماز پڑھنی آتی ہے اس کو سب سے نہیں نکالیں گے شرط یہ کہ اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہو اور اگر وہ نماز میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں بچے اس کی وجہ سے لازمی بات ہے خلال آتا ہے اس کو پیچھے کھڑا کیا جائے کہ پہلے تو دیکھ اپنا مستقبل دیکھ اس طرح ہونا ہے ایک عمل یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جیسے والد اپنے ساتھ لاتے تو اکثر مسائج میں ہوتا کونے پہ اپنے بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کونے پہ بچے کو کر لیتے ہیں اس کے برابر والد کھڑے ہو جاتے ہیں یا اکثر یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو کنارے سے شروع کرتے تھے بیچ میں بڑے ہوتے تھے دیکھیں جہاں تک صف کا معاملہ ہے پہلی صف کے بارے میں ہے زیادہ اب وہ کنارے پہ ہو تب بی صف ہے درمیان میں ہو پہلی کے علاوہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں مطلب اس کو نماز آتی ہو جس کو نماز نہیں آتی ہے اس لیے پیچھے کرتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کر کے دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے پیار کرنا ہے ان سے اب بچوں کو مسجد لائیں مگر سکھائیں کہ وہاں آواز نہیں کرنی ہے وہ پیچھے جناب پورا آواز اتنی کر رہے ہوتے قیرات میں دوسروں کی مسئلہ آتا ہے حالانکہ وہ سارے ٹی وی چھوڑ کر سوشل میڈیا چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اچھی بات ہے کہ مسجد آئیں لیکن مسجد کے تھوڑے پیار سے آداب بھی سکھانے موسمی چھوڑیاں کہتے ہیں کہ آگئے رمضان میں کہاں آتے ہیں تو ان کو لانا ہے اور لاکر سکھانا ہے یہ جو دھتکار دیتے ہیں یہ رمیہ غلط ہے ٹھیک آپ کا جواب ہے ہم سب ابھی ہم ذکر کر رہے تھے دوسری امتوں کے حوالے سے اور شکر کے حوالے ہمیں یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ جو پہلے نبیوں پر انعام ہوئے ان کی یاد منانا ان کا ذکر کرنا ان پر جو نعمتیں ہوئیں جس طرح دس محرم کا یہودی روزہ رکھتے تھے کہ فیرون سے نجات ملی حضور نے فرما ہمارا حق زیادہ ہے ٹھیک تو نبی پر انعام ہوا اس کی انسان ہوا پوری یعنی انسانیت پر اور کائنات پر ہوا اسی طرح وہ طریقے شکر کے اختیار کرنے ہیں جو جائز ہیں کچھ لوگ ناجائز طریقے مثلا آپ کے ہاں بچے کی سالگیرہ منا رہے ہیں آپ اب آپ سالگیرہ منا تے ہوئے غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں آتش بادی اور دیگر چیز نہیں اس میں وہ کارٹون بنا رہے ہیں آپ اس کی سوچ میں وہ چیزیں ڈال رہے ہیں اچھا کیک پر اس کی آپ نے فوٹو بنا دی یا نام لکھ دیا پھر اسی کو کارٹ بھی رہے ہیں تو آپ خود سے اس کو پہچان بچے کو سکھائیں بسم اللہ پڑھنا سکھائیں الحمد اللہ کہنا سکھائیں چھینک آجائے تو کیا کہنا یہ ماں باپ کا طریقہ ہے اب یہ کہ چھینک آتی سنیزنگ کرتے ہیں آپ کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے آپ کو نئی زندگی ملتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں دوسرے کو کہا کہ اس کے لئے ہم نے عربی الفاظ چھوڑ دی انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ یہ چھوڑ دیئے ان پر ثواب بھی ہوتا تھا بولنا بھی برکت والا دعا بھی ہوتی تھی تو بچوں سے ہی شروع کی آجاتا ہے آپ اس کی بنیاد میں جو ڈال دیں گے اس کو نقش کل حجر کہتے جیسے پتھر پر لکیر ہو گئی وہ مٹتی نہیں ہے تو اگر چھوٹی عمر سے اس نے سیکھا ہوگا تو وہ سکول جائے گا یونیورسٹی جائے گا لیکن وہ بنیاد اس کو یاد رہے گی تو کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو زدی نہ بنائیں سپوائل نہ کریں بگاڑے نہیں ان کو سبر اور شکر سکھائیں جیسے کھانا شروع کرنے پہلے ہم بول رہے کہ پہلے بسم اللہ بڑھو نہیں پڑھ اس کو طریقے سے بتایا جب اب دوں گا ہی نہیں یہ بھی آج کل بڑھو ہوگا دوسرا ایک اور بات آپ نے فرمائی دیگر لینڈویجز میں آج کل بچوں میں تینک یو اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ بہت بہت تو اس پہ بھی ثواب شکر اگر اردو میں انگلیش والا اگر اس میں سکھاتا ہے اس کی زبان ہے لیکن سکھایا تو جائے بڑھوں کا عدب سکھایا جائے آنے پہ کھڑے ہونا ہے ان کو سلام کرنا سلام میں پہل کرنی ہے اچھا ہماری عورتوں میں سلام کرو کہتی جیتے رہو جیتے رہو بعد میں کہنا ہے سلام کا جواب والیکم السلام پہلے کہنا پہلے والیکم السلام پھر آپ کہیں جیتے رہو دودھوں نہ ہو پوتوں فلو جو کہنا تو یہ چیزیں بنیاد میں ڈالی جاتی ہیں اور جس قوم میں شکر نہیں ہوگا اس کے اندر امن نہیں رہے گا یہ جو ہمارے ہاں بگاڑ ہو رہا ہے برہیاں آ رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا جو نعمت میسر ہے اس کا شکر کرو تو نہیں کروگے تو یہ بدامنی اور بگاڑ رہے گا اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سیلری آنے کے بعد میں نے دیکھا تھا لوگ شکر اسی وقت آدھا کرتے تھے اللہ تیرے شکر اس میں بڑھنے کا امکان نہیں ہوتا بلکہ یقینی طور پر بڑھتا لوگ آتے ہی بلتے کم آئی ہے ابھی تو اتنے خرچے کریں اسلام علیکم 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 سار ایک وقت دیکھتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کر جو کوکر سار سار کیجئے سوال بلکل بہت اچھا سوال گئے کہ کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے اور بہت زیادہ اس میں انسان کا قصور بھی نہ ہو اور اس میں ناگہانی کوئی مصیبت آ جائے ہیں تو اس کے تدارہ کیلئے کیا کرنا جائے ہے بریک سے جب واپسی آئیں گے تو ان دونوں سوالوں کا جواب دیں گے لیکن ایک کا تو ہم سب اکثر یہ کہتے ہیں کہ لکمہ حلال کا مسئلہ ہے تو اسی پر آپ کے دونوں سوالوں کے جواب لازمی دیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضری خدمت ہیں بریک سے قبل ایک کالر نے سوال تو کی تھے میں چاہوں گا جلدی علامہ صاحب اس کا جواب دیں تاکہ اس کے بعد ہم جو آخری چند منٹ ہیں اسی اپنے موضوع کو ریپ اپ کریں دو سوال اصل میں پہلے لوگ علماء کی عزت کرتے تھے علماء سے وابستہ ہوتے تھے علماء سے پوچھتے تھے کیا کرنا ہے اب سوشل میڈیا آنے کے بعد لوگ علماء کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں بجائے ان سے پوچھنے جیسے مسجد کمیٹی ہوتی ہے وہ امام کو بتائے گی کہ آپ نے یوں نماز پڑھانی ہے یعنی کہ ان سے پوچھیں کہ نماز میں کس طرح کرنا ہے دوسری بات یہ کہ عوام نے دین میں دخل دینا شروع کر دیا لاعلمی میں کسی کے عبارنے پہ یا بہتی رو کے ساتھ تفسر اپنے کرنے شروع کر دی جس سے یہ ہے کہ اب آپ کے اندر accept نہیں ہے قبولیت نہیں ہے آپ لوگ بلکہ ان کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگ گئے اپنا محتاج سمجھنے لگ گئے یا ان کی اپنے عزت چھوڑ دی علماء کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن بنام علماء بنام علماء کا مطلب علماء کے نام پر وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں ان کو نمائی کر دیا گیا تو نتیجے میں اصل چھپ گئے لوگوں نے کہا سب ایسے ہی ہے اسی ایک ہی 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 دیا سب کو ایک جیسا سمجھ لیا تو جو اصلی ہیں وہ اصلی ہے ان کا کام بھی اصلی ہوگا اور وہ کبھی ماحول کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ عوام کو چاہیے کہ جو چیز جس فیلڈ کی ہے اس کو کرنے دیں اب ایک پلمبہ ہے اس کو کہ آپ الیکٹریشن کا کام کرے تو اس کی فیلڈ ہو رہا ہے تو آپ کی فیلڈ کیا ہے علماء کی فیلڈ کیا ہے اس کو پہچان ملا عظم کنارے لگائے جاتے ہیں کبھی کبھی مولوی نہیں چلیں گے اور یہ کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ منافق نہیں ہیں ان کو کبھی پاور نہ دینا یہ یوز تو ہو جائیں گے لیکن یہ مانیں گے نہیں غلط بات کو اس لیے ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا یہ پالیسیاں پوری دنیا میں نظر آتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم اگر کسی سچے عالم کی آپ بے قدری کریں گے تو یہ دین کی بے قدری ہوگی یا آپ کو کفر تک لے جائے گی دنیا میں ایسی بہت سی مثال ہیں نعمت ہے ہم اس پر بھی شکر کریں وہ ہیں کم از کم ٹوک رہے ہیں بتا رہے ہیں کیونکہ نہیں بتائیں گے تو وہ بھی مجرم ہو جائیں گے پوری قوم مجرم ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں آپ جو کچھ آپ کو علمی طور پر دینی طور پر سب سے پہلی بات تو صحیح رہے گی نہ آخرت صحیح رہے گی اور آپ کے سامنے مثالے ہیں بہت سی مثال تو اپنے آپ کو سنبھالیں شکر کرنا سیکھیں اور شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال میں نافرمانی نہ کروں جو مجھے رب نے نعمت دی ہیں آنک سے کان سے ناک سے زبان سے بنے اور جس دن ہم میں شکر آگیا نعمتیں اضافہ ہی ہوگا خوبی آئے گی محول خوش گوار ہوگا گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ سب نادی اکرام آج ہم نے شکر پہ گفتگو کی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر بھی ہوں گے جب تک کے لئے اپنے مزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجئے اسلام علیکم